اسلام علیکم آج میں بنا رہے ہیں مچھلی کا سالن آپ لوگ میرے اس پورا پورا ویڈیو کو دیکھیں ریسپی کو اور اس کے مطابق بنائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا بہت مزے کی بنائے ہیں آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے چلو چلتے ہیں ریسپی شروع کرتے ہیں چلو 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 کرتے ہیں دیکھیں آدھا کلو میں نے دو تر مچھلی دیا ہے بلکل اس کو میں نے ساپ طریقے سے دو ہے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ مچھلی کا سالن کا ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کرو تو آج میں شیئر کر رہی ہیں آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر بنا گوشت کا بھی ریکویسٹ آ رہے ہیں مجھے انشاءاللہ وہ بھی ایک دو گن کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی نمک لگایا تھوڑا سا مہینس میں اب یہ کشمیری مرچی پیپری کا پورڈر کشمیری مرچی اس کو دونوں لہنیں کے چیئر دودھیں یہ لگایا ہے میں نے دو چھٹکی اس میں اور دو چھٹکی بلکہ ایک چھٹکی владی اس میں لگائیں گے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح مسالے بعد میں اس میں ہم ڈالیں اپو مش hats میں'll .. آلکا پولکا اس کو لگائیں گے ہم پر وایکم کریں گے اکس کس ام sillی ون تپر اینھ نے لگایا ہے اس کو دس منٹ کہلئے ایک سائٹ پر رکھیں گے پر اس کو ہم پر وایکم کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے سالن دیار کریں گے اب اس کو ایک سائٹ پر رکھوں گی دس منٹ کے لیے اس کے بعد پھر اس کے پیرائی شروع کریں گے بلو چیز ٹیل کا ریسپی ہے آج ہمارا ٹھیک ہے کڑائی ہمارا گرم ہو گیا اس میں تھوڑا سا ہوئل ڈالیں گے ہم جو مچھلی میں نے مسالک کر کے رکھے ہیں دس منٹ کے لیے ایک سائٹ پر اب اس کو ہم پیرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی کے سالن کی ریسپی بھی میں نے دو بنایا ہے میرے خیال سے ایک یا دو مچھلی کی سیری کا بھی میں نے سالن بنایا ہے یہ اس سے تھوڑا مختلف ہے یہ آپ لوگوں کی دوبارہ ریکویسک کر میں اس کو واپس دکار میں آپ لوگوں کو اس کو ہم پیرائی کریں گے دونوں طرح پیش ہمارا مچھلی ہمارا پیرائی ہو گیا ہے گولڈن کلر کی زیادہ اس کو جلانا نہیں ہے بس ایسے گولڈن کرنا ہے اس کو ابھی میں اس کو پلیٹ میں اتار دوں گی بس یہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ایک کڑائی میں میں ایک کپ تیل میں ڈال رہی ہوں مچھلی کا تیل کو ہمیشہ صحیح طریقے سے گرم کرنا ہے پھر اس کے بعد مسارے ڈالنا ہے تیل کو بلکل صحیح سی پکانا ہے اس کے بھلے تیل صحیح طریقے سے ہمارا گرم ہوگا اس کے بعد میں تیل ہمارا بلکل صحیح طریقے سے گرم ہوگیا اب اس میں یہ کڑی پتے ہم ڈالیں گے بندرہ سولہ پتے ہوں گے دیکھیں ابھی ایک پیاز کو میں نے گلینٹ کیا ہے صرف ایک پیاز اس کو بھی اس میں ہم دیکھیں key جرد میں پیاز جہا آہ گولڈن ہوں گے ہمارا گولڈن ہو گئے اب اس میں ہم ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ایک چمچ لسن کا پیسٹ ایک چمچ اور دو اری مرچی دنیا پودینہ کو ایک ساتھ میں نے کوٹا ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک لسن ایک ایک چمچ ادرک نہیں سوری کلی لسن ادرک اس میں نہیں ڈالیں گے لسن کا پیسٹ سرپ ایک چمچ ہے آپ ڈیک چمچ بھی اس میں ڈال سکتے ہو کوئی مسلہ نہیں ہے اور دنیا پودینہ دو اری مرچی کینوں چیزوں کو میں نے ایک ساتھ کوٹا ہے لسن دنیا پودینہ دو اری مرچی بہت لوگ مچلی کے اندر ادرک ڈالتے ہیں لیکن ام بلوچوں میں ادرک نہیں ڈالتے ہیں مچلی کے اندر چولے کو میں نے بلکر سلوک ہے ابھی مسالے آپ لوگوں کو دیکھا ہوں گی ڈائی چمچ دنیا پودر آدھا چمچ لال مرچی پودر آدھا چمچ کٹیلا مرچی آدھا چمچ سے تھوڑا کم اندی یہ اجوائن دو چھٹکی کی برابر اور یہ زیرہ ایک چمچ نمک اس میں ضرورت یہ کسطوری ملیتی ہے کیا یہ خوشکوالا یہ ایک چمچ میں نے لیا ہے اس کو میں نے اس طرح مسلہ ہے اب اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے کسی ٹائم اب اس کو میں تھوڑا سا چولے کو تیز کروں گی بس تھوڑا سا گرم کریں گے زیادہ اس کو جلانا پکانا نہیں ہے کیونکہ مسالہ اگر جل گیا نا تو پھر سالنگ کا ذائقہ بلکل غراب ہو جائے گا اب اس میں ہم چار ٹاماتر کو میں نے دیکھا ہے پیسا ہے گلینڈ کیا ہے اس کو اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح بنائی کریں گے تاکہ یہ تیل چوڑ دیں ٹاماتر چولا ہمارا تیز ہی ہوگا چولا ہمارا بلکل تیز ہے دو تین دن سے ہم اس کو بنائی کر رہے ہیں مصدو میں کتنا زیادہ بنائی ہوگا اتنی زیادہ مزے کا یہ بنے گا اس کا پانی پوشک ہوگا ٹاماتروں کا یہ تیل چوڑ دے گا اس میں چوڑا سا اور میں پانی ڈالوں گی تو دوبارہ اس کو میں بنائی کروں گی تین چار دپا ایسا ہی ہوگا دو دپا اگر سائسی کروگے تو پھر ضرورت نہیں زیادہ کرنے کا اگر دو دپا سائی بنائی نہیں ہو تو پھر چار مرتبہ تین دپا کرنا پڑے گا ابھی میں نے اس میں پانی مانی کچھ بھی نہیں ڈالا ہے بس اس کا بنائی ہو رہا ہے اس لئے تماتروں کے زیادہ اب یہ دیکھیں املی کا جوس ساتھ آٹھ بیج میں نے لیا ہے املی کا پانی میں میں نے بھگویا بیج میں نے نکالا ہے یہ جوس اس میں ڈال دے گی اب اس کے ساتھ میں اس کا بنائی کروں گی پانی میں نے نہیں ڈالا ہے بھی تین چار دنٹ اس کا بنائی ہوگا املی کے ساتھ میں نے اس کا بنائی کیا یہ دیکھیں تیل چھوڑ دیا وہاں پاس املی کا پانی بھی کچھ ہو گیا ابھی آخری دپا میں توڑا سا پانی اس میں ڈالوں گی توڑا سا اور بنائی کروں گی ملکل توڑا سا بس ایک گوٹ پانی میں نے اس میں ڈال دیا اس کو دوبارہ میں بنائی کروں گی چھولے کو میں نے کم کیا بھی اس میں آدھا کپ دہی کو میں نے صحیح طریقے سے پینٹا اس ٹائم اس کو اٹھ کریں گی دو سے تین منٹ کیلئے دم پر چھوڑوں گی تاکہ یہ مسالے صحیح طریقے سے اپنا زائقہ اور تین چھوڑ دے اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیا کریں اس کو دو سے تین منٹ کیلئے دم پر چھوڑوں گی اب چیک کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں اچھی کچھ بو آرہی ہے چولے کو میں واپس تیز کروں گی یہ دیکھیں تیل چھوڑ دیا چولے میں نے تیز کیا ایک لیمو کارس آدھا لیمو کارس اس میں میں ڈال رہی ہوں آدھا لیمو کارس آدھا لیمو کارس ہو گیا اس کو میں دو منٹ واپس تیز چولے پر تھوڑا بھنای کروں گی ہی توڑا ڈال آہی ہے اس کو گریوی نہیں رکھوں گی گریوی والا رسپی پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا یہ تھوڑا اب میں اس میں چھوٹا سا گلاس میں نے پانی اس میں ڈال دیا آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ جتنا گارا پتنا گریوی رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی ہے اب میں چھولے کو تھوڑا سا کم کروں گی بلکر سلو اب اس میں جو مچھلی میں نے پرائی کیا اس کو ایک ایک کر کے اس میں رکھ دیں گے اس کو زیادہ چمچ نہیں لگانا ہے پھر مچھلی پورا ہمارا ٹوٹ جائے لیا کیونکہ ہم نے پہلے اس کو پرائی کیا ہے بس پھر ہمارا ہم سے رکھنا ہے چھولے بلکر سلو ہوگا ہمارا سب سے آخر میں یہ دیکھیں تازہ میتھی یہ جو مارکٹ میں ملتے ہیں چوٹے چوٹے جٹیاں ہوتے ہیں یہ مچھلی کے تازہ میتھی اس کو میں نے صحیح طریقے سے دویا ہے اس میں زیادہ تر میٹھی ہوتے ہیں اس کو میں نے دویا ہے اور سب سے آخر میں اس کو ہم بلکل باریک کاٹیں گے اوپر یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کو میں زیادہ نہیں بلکہ صرف ایک منٹ کیلئے دم پہ چھوڑ دوں گے ایک سے دو منٹ یہ دیکھیں مچھلی کا سارا نمارہ بلکل ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے بہت مزے کی بنے ہیں آپ لوگ دیکھیں اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے لے کجھے موسیقی موسیقی مجھے اجازت دیں دیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ پیس